بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ اس طبعہ کے ساتھ کہ اللہ فیل میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے ایک عاملے ہم اپنے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ہی نمبر نائن think not all is over مت سوچو کہ سب ختم ہو گیا ہے اس کے ہم نے کرنی ہے ترانسلیشن اور اس کے ہم نے کرنی ہے ایکسپرینیشن ٹھیک ہے اچھا اب یہ چونکہ پوائم ہے تو اس میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں نمبر ون یہ کہ اس کے اندر آپ کو بہت سارے ورز اس طرح سے نظر آئیں گے جو کہ پرانی انگلیش میں لکھے جاتے تھے یعنی کہ ہم جو اب انگلیش یوز کرتے ہیں وہ ہے مورڈرن انگلیش تو پہلے وہ جو یوز کرتے تھے انگلیش اس کو کہتے تھے پرانی انگلیش ہے وہ اولڈ انگلیش تھی اس میں بہت سے اصل فاظ تھے جس کے پھر اب اس کو چینج کر کے اس کے نیو ہو گئے تو ہمیں یہ چونکہ ایک پرانی پوائم ہے تو وہ والے احفاظ اس میں سے نظر آئیں گے اور سیکنڈ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوارٹرین ہے ٹھیک ہے ہماری جو جو ہمارے پاس پوائم ہوتی ہے وہ ہم لائنز جب ہمارے پاس پور لائنز ہوں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں کوارٹرین تو اس کا جو فرسٹ کوارٹرین ہے وہ ہے تھنک نوٹ مت سوچو وین جب ویلنگ وینڈز اداس ہوائیں اداس ہوائیں دردناک ہوائیں یا غمگین ہوائیں ان میں سے کوئی بھی میننگ آپ اس کا لے سکتے ہیں اوف آٹم ہزا کا مت سوچو جب اداس ہزا کی ہوائیں ڈرائیو لے جاتی ہیں اڑا کر لے جاتی ہیں کامتے ہوئے لیف لیٹس پتوں کو اب دیکھیں یہاں پہ جو لیف ہم لفظ یوز کرتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں لیف لیکن پہلے لیف لیٹس اس کا پورا یوز کیا جاتا تھا چونکہ اب یہ پرانا ہے ٹھیک ہے لیف لیٹس پتوں کو پروم دا ٹری درخت سے مت سوچو جب ہزا کی اداس ہوائیں درختوں سے کامتے ہوئے پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں think not مت سوچو اور is over سب ختم ہو گیا ہے سپرنگ بہار لے کر آتا ہے اب دیکھیں یہ بھی ورڈ ہم return اب یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے جو واپس آنا مطلب return لیکن اب چونکہ اب یہ پرانا تو اس میں ہمیں یہ والا ورڈ بھی یوز کرنا پڑے گا birds کلیاں and leaves اور پتے and blossoms اور کھلتے ہوئے پھول تھاؤ اب یہاں پہ تھاؤ یعنی کہ اب ورڈ جو آیا ہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ یا تم تو یہ تھاؤ یہ پرانا انگلیش کا ورڈ ہے تھاؤ آپ shall see دیکھیں گے مت سوچو کہ سب ختم ہو گیا ہے بہار لوٹ کر آئے گا کلیوں کے ساتھ پتوں کے ساتھ اور کھلتے ہوئے پھولوں کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں گے تو پہلے جو پتہ کوارٹً ہیں اسمیں صرف کیا کہتے ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو othos متون آپ پریشان ت Slo Devi Micamble میچیں ورڈ جو اگر آپ یہ جو ہمارا آتم ہے یعنی کہ قیزا کا ہے یا جنگ پتے درختوں سے اتھر جاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اگر دیکھیں آؤمب کا موسم ہوتا ہے اس میں کیا awaited پھر دوبارہ ہمارا سپرنگ آتا ہے یعنی بہار کا موسم آتا ہے جس میں دوبارہ سے پتے آتے ہیں اسی طرح سے زندگی کا اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی آئیں گی سیکنڈ کارٹن ہے تینک نوٹ مت سوچو وین جب ارث لائز زمین لیٹی رہتی ہے کولڈ تھنڈی اور بند اب یہاں پہ دیکھیں سیلڈ کا معنی آیا ہے سیلڈ کا ہے بنجر میں جیسے بنجر زمین ہے کہ بند زمین بنجر زمین ہے کولڈ اور جو ہے وہ اگر تھنڈی رہتی ہے تو ایک مت سوچو جب زمین تھنڈی اور یعنی کہ بنجر رہتی ہے اب یہاں پہ تھنڈی کا مطلب جا بھی ہے کیا ہوگا بنجر ہے اس میں تھنڈی کا مطلب یہاں لیا جائے گا کہ جیسے ہمیں انسان جب کہتے ہیں کہ وہ مر جاتا تو اس کی بوڈی وہ تھنڈی ہو جاتی ہے بے جان ہو جاتی ہے جب زمین تھنڈی یا بے جان اور بنجر ہو جاتی ہے اور تھکے ہوئے پرندے پر آئار اوپر ہر مون ماتم کرتے ہیں اور تھکے ہوئے پر پرندے میں ماتم کرتے ہیں تینک نوٹ آل ایز اوور مت سوچوا کہ سب ختم ہو گیا ہے گوڑ اللہ ابھی تک زندہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہاں پہ لیو اگین دیکھیں لیو ہم ابھی یوز کرتے ہیں مطلب زندہ ابھی پرانی کا تھا تو وہ لیو لیوز کر دیتے ہیں اچھا اب چونکہ اب یہ انگریز نے لکھیا ہے انگلیش نے لکھیا تو وہ تو گوڑ اور ان کا کونسیپٹ آپ کو پتہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اب ہم اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی تو عزل سے موجود ہیں تو ہم یہاں پہ کریں گے زندہ نہیں کریں گے ہم کہیں گے موجود ہے مجھ سوچو کہ سب ختم ہو گیا ہے اللہ ابھی موجود ہے سانگز گیت اینڈ سن شائن اور دھوپ شیل اگین ریٹن دوبارہ آئے گی مجھ سوچو کہ سب ختم ہو گیا ہے اللہ ابھی موجود ہے دھوپ اور گیت دوبارہ آئیں گے ہر آپ دیکھ رہے کوارٹرین میں وہ سب سے پہلے جو جس سٹارٹنگی ٹو لائنز ہوتی تھوڑی سیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور جس کی نیکس ٹو لائنز ہوتی جس میں وہ اگین سے ایک خوپ رائٹر دے رہا ہے کتنے خوبصورتے کے ساتھ وہ چیزوں کو بیلنس کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر جو زمین جب بنجر بلکل زمین بنجر ہے جو بلکل بے جان زمین ہے اور اس کی اوپر جو ہے پرندے ماتن بھی کرتے ہیں تب بھی یہ مت سوچو کہ سب ختم ہو گیا ہے اللہ ابھی موجود ہے اب یہاں پہ جو سنشن یعنی کہ دھوپ آئے گی اس کا کیا مطلب ہے کہ روشنی کی کرن آئے گی آپ کی جتنی پریشانی ہیں وہ دور ہوں گی دوبارہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ کرن اس کی جو ہے وہ لوٹے گی نیکس کوارٹرین ہے تھنک نوٹ مت سوچو وین جب دا ہارٹ دیل اس ویسٹ یعنی کہ ویران ہو جاتا ہے انڈریری اور اداس مت سوچو جب دل اداس اور ویران ہو جاتا ہے وین تھائے اب یہاں پہ اگین جو تھائے کا ورڈ یہ پرانی انگلشت کے اب یہاں پہ ہم تو یو کا ورڈ یوز کرتے ہیں بھی یہ دیکھیں تھائے پرانا تھا بھی اس کو کہتے ہیں آپ وین جب تھائے آپ چیرشت عزیز یا پیاری خوپس امیدیں آپ کی لائے رہتی ہیں چل بلکل خوشک رہتی ہیں لائک ورڈ یہاں پہ جھوٹ نہیں آئے گا یہ ذرہ یہاں سے غلط ہو گیا لائک ورڈ آئے گا رہتی ہیں چل سرد لہتی ہیں تھنڈی رہتی ہیں سیری اور خوشک رہتی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی جو عزیز آپ کی جو پیاری امیدیں ہیں وہ خوشک اور سرد رہتی ہیں اب اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ امیدیں جب آپ کی آپ کا جو آپ تب بھی مس ہو جب آپ کا دل بلکل وران اور بلکل اداس اور آپ کی جتنی خواہشات ہیں یہ وہ تھنڈی اداس رہتی ہیں کہ بلکل وہ پوری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا تھنڈی اور اداس ایک چیز ہوتا ہے تھنڈی اور سوری تھنڈی اداس یہاں سے بڑی تھنڈی اور خوشک مطلب کی وہ چیز ایک جمی ہوئی جیسے ہم برف کا لیتے ہیں وہ ایک دم سے ایک طرف فریز چیز کا ہو رہا ہے رہنا مطلب اس کے آگے سے نشنوان ہونا آگے سے بڑھنا نا تو اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے رائٹر کہہ رہی کہ اگر تو آپ کی امیدیں بھی بلکل خوشک اور بلکل تھنڈی پڑی ہوئی ہے تب بھی آپ یہ مت سوچیں think not all is over مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے god still love leth اللہ ابھی آپ سے محبت کرتا ہے اب love leth again پرانا word ہے ہم اب love use کرتے ہیں محبت کرنا ٹھیک ہے اللہ ابھی بھی آپ سے محبت کرتا ہے he will wipe وہ پہنچ دے گا وے دور کر دے گا تھائے آپ کے ایوری تیر ہر آنسو اتنی خوبصورت یہ لائن سیریسلی اتنی خوبصورت لائن ہے کہ آپ دیکھیں اللہ ہم سے یہ ایک بیشک انگلیش نہیں لکھے لیکن اس کو ہم اپنے پر پیپلائے کرتے ہیں بینگا مسلم کے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھول ہے آپ ابھی بھی آ جائیں اب یہ لائن دیکھیں دوبارہ ہم اس لائن کو پڑھتے ہیں خوبصورت لائن ہے think not all is over مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے god still love let اللہ ابھی بھی آپ سے محبت کرتا ہے he will wipe away die every tear وہ آپ کے ہر آنسو کو پہنچ دے گا اور اسی جگہ پہ میں آپ کو ایک بات کہوں گے دیکھیں آپ کبھی بھی زندگی میں مت سوچیں کہ اگر آپ بہت پریشانی ہیں no doubt ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں مگر ہمیشہ پوزیٹیو سوچ رکھیں آپ دو تین آیت جیسے کہ مایوسی کفر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی اوپر بھی اس کی طاقت سے بوجھ اس پہ زیادہ نہیں ڈالتا ٹھیک ہے نا اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور آپ ہمیشہ اور اگر یہاں پہ اگر میں یہ الفاظ آپ کو کہہ رہی ہوں تو یہ میں نہیں کہہ رہی سمجھ لیے اللہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ میں ڈالیں تو that means اگر اس وقت کسی کو ان الفاظ کی ضرورت ہی آپ اس وقت اگر کوئی پریشان ہے تو آپ مت پریشان ہوں آپ اللہ سے دعا کریں اور یقین کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس سب پریشانی کو دور کریں گے ٹھیک ہے اچھا جب ہم اپنے اگلے کوارٹن کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں سے ایک تھوڑا سا مجھے ایک تھوڑا سا آپ کو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے جیسے آپ دیکھیں فلک ہے فلک میں جو فلک کا بھی کیا آتا ہے کہ جب اندھیرے سے بھی جیسے دھوپ نکلتی ہے تو وہ جو فلوس پر جب ہم اس کا تدبر کرتے ہیں تو فلوس جو ہماری سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالی اندھیرے میں سے اگر دھوپ نکال سکتے ہیں تو کیا ہماری جو پریشانی کا جو اندھیرے ہیں کیا ان میں سے ہماری روشنی نہیں نکل سکتی کیا خوشیاں نہیں نکل سکتی تو ہمیشہ جو ہے پوزیٹیو پرہیں ٹھیک اچھا آگے بڑھتے ہیں اگلا کوارٹن کیا ہے ویپنگ رونا فورا نائٹ ساری رات الون اکیلے انڈیورت اور برداشت کرنا اب اگین دیکھیں انڈیور جو ہے یہ پرانا ورڈ ہم اب ہم یوز کرتے ہیں انڈیور یعنی برداشت کرنا اور یہ انڈیورت پرانا ہے ورڈ انگلیش کا تو ساری رات اکیلے رونا اور برداشت کرنا گوڈ اللہ تعالی اٹلاس آخر کار شیل برنگ لے کر آئے گا امورننگ صبح آر گھنٹے کے دیکھیں جو میں نے آپ کو صرف اللہ کا تھوڑا سا بتایا تھا اب دیکھیں یہ وہ والی لائن وہ چیز کا لائن نہیں لیکن وہ کنسرپ دیکھیں کہ اللہ تعالی آخر کار کیا کرے گا وہ صبح لے کر آئے گا وہ کہاں صبح مطلب وہ اندھیرے جو ہیں یعنی کہ جو پریشانی ہیں ان میں روشنی کے کرنے لے کر آئے گا اندہ فروزن یعنی کہ جمی ہوئی منجمند ہونا برز کلیاں ہر سردیوں کی جو جمی ہوئی جو منجمند کلیاں ہوتی ہیں سلیپ کا مطلب ہے سو جانا بلوسمز یعنی کہ کھلتے ہوئے پھول مستقبل کے پھول کی دونوں لائن کا مطلب کیا ہے جو ہر سردیوں میں جمی ہوئی کلیاں بھی ہوتی ہیں ان میں بھی ایک سوئی ہوئی جو ہے نا وہ پھول جو کھلتے ہوئے پھول مستقبل کے اس میں ان کی کرن ایک رہتی ہے کہ بھلے وہ جمی ہوئی ہوتی ہیں سردیوں کے اندر مگر پھر بھی ان کے اندر ایک جو ایک کرن ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے کھلیں گے مستقبل میں وہ ایک ان کے اندر موجود ہوتی ہے کتنی خوبصورت لائن رائٹر نے کہی ہے اگین اس سے کیا ہے کہ اگر اتنی زیادہ یعنی کہ یہ چیز دیکھیں اس نے پھر بتایا کہ اگر یہ اس قدر ہے کہ وہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں دیکھیں پوائم کے اندر ہمیشہ اس کا ورڈ وہ نہیں ہوتا پوائم کا ورڈ اس کے ساتھ اس کو کمپیر چیزوں کو کیا جاتا ہے جس سے سیملیز ہوتی ہیں تو اس طرح سے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی پریشانیاں اتنی سب موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ پریشان مت ہو ان میں ایک اتنا کہیں نہ کہیں کرن جو ہے وہ آپ کی جو ہے امید کی کرن آپ کو نظر آئے گی تو جی سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہاتھ چیز آسان لفظوں میں بیان کر سکی تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کے پر رکھنا ہے بہت سارا خیال اللہ حافظ بی امان اللہ